آپ مجھے بتا تو کتنی انڈسٹری آپ نے وہاں پہ لگائی میں مان جاتا ہوں دس ارب ڈالر سعودی اربیا والے لگا رہے تھے وہاں پر آئل ریفائنری ان سے فالتو کا پنگا لے لیا انہوں نے اب کہاں لگانی ہے آپ کے ساتھ نہیں انہوں نے اب آپ کے ساتھ کیوں لگانی ہے آپ نے تو کہا گوادر میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے سعودی ارب آئل ریفائنری لگائے گا اور اس پہ ڈسکوڈ ڈانس بھی ہو گیا اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ہم بھی اس چیز کے حق میں ہیں کہ پاکستان اور چین کے اچھے تعلقات ہوں سی پیک منصوبہ اس کا آغاز تو آپ کو پتا ہے دوہزار چودہ میں ہی بازابطہ طور پر ہو چکا تھا لیکن اگر زابطہ نہ دیکھا جائے تو میرے خیال زرداری صاحب بھی اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ سی پیک کا آغاز انہوں نے کیا تھا چین کا دورہ بھی کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے منصوبہ تب شروع ہو چکا تھا پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی اس کو آگے لے کر چلے لیکن میرے ذہن میں جو سوال ہے وہ وہ میری بیچینی میں اضافہ کرتا ہے دیکھئے چلے دوہزار بارہ نہیں گنتے دوہزار چودہ گل لیتے ہیں دوہزار چودہ میں منصوبہ نے شروع ہونا تھا آپ کو یاد ہوگا صدر چین نے آنا تھا پھر وہ نہیں آئے پھر اس کے بعد پھر وہ آگئے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں میں ابھی تک کیا ہوا ہے جب بھی کسی سے کہتا ہوں تو کہتے ہیں کام ہو رہا ہے بڑی تیزی سے ہو رہا ہے دیکھ نہیں رہا دیکھ نہیں رہا یہ مسئلہ ہے نوکریاں پیدا نہیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری بات اچھی لگے بری لگے کیونکہ میں سچی باتیں کرتا ہوں تو کڑوی ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تو بات کچھ ایسی ہے کہ سچی بات کڑوی بات آپ لوگ مانیں گے نہیں کتنی ملازمتیں ملی ہاں یہ بچہ بے روزگار دیکھ رہا ہے پروگرام گھر پہ بیٹھا ہوا ہے نوکری مل گئی ان کو ہاں بھائی تم نے تو چینی زبان بھی سیکھی تھی کیا ہوا کچھ فائدہ نہیں کتنی ملازمتیں ملی چلیے کراجی شہر کو لے لیتے ہیں پھر لاہور شہر پہ بھی بات کریں گے پھر پنڈی کی بات کر لیں گے پشاور کی بات کر لیں گے کوئٹا کی بات کر لیں گے کہاں نوکرییاں ملی مجھے بتا دیں ہو سکتا ہے میری کم اکلی کی وجہ سے مجھے نہ بتاؤ نہیں ہو سکتا ہے مجھے نہ بتاؤ نا بھائی نعوذ باللہ میرے پاس ایسا علم تو نہیں کہ ہر چیز کا علم رکھوں میں نہیں ہو سکتا ہے آپ کو بتاؤ میں نے تو جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں میں نے پوچھا ہے یار سی پے کے توسط سے کوئی نوکری ملی مجھے تو ایسا آدمی نہیں ملا بھی در برا نہ ماننا کیونکہ لوگ جو ہی بولتے ہیں نا سی پے کے متعلق بات کرتے ہیں تو آپ مہبے وطن ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں کیوں بھائی چی چاپو پا شو شو میں کرتا رہوں چائنیز میں کوئی بات کرتا رہوں شو شاپو تو آپ خوش ہوتے رہیں گے کہ صاحب یہ جو انکر ہے یہ چائنیز میں بات کر رہا ہے تو بھائی مجھے اس سے کوئی ریزلٹ بھی تو چاہیے میری معیشت کو کتنا فائدہ ہو بڑا کام ہو رہا جی بڑی تیزی سے ہو رہا ہے یہ سڑک ہی دیکھ رہا ہوں بنتے ہوئے یہ سڑک بنتی جا رہی ہے بنتی جا رہی ہے پھر کہتے ہیں اس پہ کنٹینر آ گئے ٹینکر گزر گئے لیکن اب معاملہ کیا ہوا کہ تاخیر ہو گئی ہماری طرف سے اب ہماری طرف سے تاخیر ہو گئی پہلے ہم ہمارا تو روز بدلتا رہتا ہے نا کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ مجھے یاد آ گیا دوست تھا میرا کالج میں کسی دن اس کو کوئی پسند آ جاتا تھا کسی دن کوئی پسند آ جاتا تھا تو اس کا ذہن بدلتا رہتا تھا ہمارا بھی کچھ ایسا ہی ذہن بدلتا رہتا ہے لیکن ہمارا تو ذہن بدل رہا تھا لیکن چین کا بھی تھوڑا ذہن بدل گیا چین نے دوسری طرف پینگے بھڑا لی ایران کے ساتھ اور ہمیں دل میں جو شک و شبات تھے کہ جی چاہ بہار ہمارا وہ ہوگا کمپیٹ کریں گے یہ وہ تو وہاں پہ سلسلہ انہوں نے اپنا بنا لیا ہے چین میں انہوں نے اپنی سیٹنگ بٹھا لیا صرف پرابلم یہ ہے کہ چائنہ کے اوپر سینکشنز ہیں پاکستان کے اوپر نہیں ہیں گوادر بڑا جی بنے گا گوادر بچپن سے سن رہا ہوں یقین کریں گوادر بنے گا بچپن سے سن رہا ہوں میں گوادر میں یہ ہوگا گوادر میں وہ ہوگا اب ہیرانگی کی بات یہ ہے کہ نوے کی دہائی سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب گوادر جو ہے وہ نیکسٹ ہب ہوگا وغیرہ وغیرہ لوگ گوادر میں زمینیں لیتے جا رہے ہیں مشرف صاحب ابھی دبائی میں پروگرام دیکھ رہا ہے سلام علیکم کیا حال ہے خیر خیریت سے آپ پروگرام دیکھتے ہیں ہمارا بڑے شوق سے تو سر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے بھی فیتہ کاٹا گوادر کا انہوں نے آ کر بھی فیتہ کاٹا پھر اگلوں نے بھی فیتہ کاٹا گوادر بن جائے گا یہ بن جائے گا سب سے بہترین ہمارے پاس ایک تو یہ بڑا پرابلم ہارے ساتھ سائیکلوجیکل پرابلم جو مجھے یاد ہے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو ایک میرا دوست تھا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا پرابلم تھی اس کے پاس کوئی بھی کھلونا آئے نا تو وہ زد کرتا تھا میرا کھلونا سب کھلونا سے زیادہ اچھا ہے میرے پاس بیسٹ کھلونا ہے اسی طرح ہم بھی یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو گوادر جیسا کوئی پورٹ ساری دنیا کے اندر نہیں ہے اچھا یاد مان لیا یاد آپ کی ساری باتیں مان لیا میں بے عقوب میں خراب نوکرییاں کتنی دی معاشی مواقع کتنے دیئے یہ مجھے بتا چھوٹا میں جھوٹا میں جھوٹا میں یہ میں سب باتیں غلط کرتا ہوں میں منفی باتیں کرنے کا ایکسپرٹ ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دو کتنی انڈسٹری آپ نے وہاں پہ لگائی میں مان جاتا ہوں دس ارب ڈالر سعودی ارابیہ والے لگا رہے تھے وہاں پر آئل ریفائنری ان سے فالتو کا پنگا لے لیا انہوں نے اب کہاں لگانی ہے آپ کے ساتھ نہیں انہوں نے اب آپ کے ساتھ کیوں لگانی ہے آپ نے تو کہا گوادر میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے سعودی ارب آئل ریفائنری لگائے گا اور اس پہ ڈسکوڈ ڈانس بھی ہو گیا ڈسکوڈ ڈانڈیا بھی ہو گیا لوگ خوش بھی ہو گیا مٹھائیاں بھی بڑھ گئیں آپ نے جو رویہ ان کے ساتھ رکھا اب اس کے بعد آپ کے خیال سے کیا وہ نوٹو ملیں گے دس ارب ڈالر نہیں نا یار پتہ نہیں کیا مو سے شروع رہتے ہیں یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے یوں ہو گیا وہ ہو گیا پھر اس کے بعد غوارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے پھر اس کے بعد باتیں 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 اگلی جنریشن آ جاتی ہے لوگ بھول بال جاتے ارے یہ فلمیں تھوڑی ہیں یار کہ کل دیکھی آج بھول گئے یہ ملک کا مستقبل ہے اس کو ڈراما نہیں بناو پلیس تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے اس اینکر نے بات کی چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور سی پیک کے بارے میں سی پیک ایک پاکستان کا ایسا پروڈیکٹ تھا مطلب یہ پاکستان کی طرف سے ایسا سوچا جاتا تھا کہ سی پیک کے بنتے ہی پاکستان کی اکنومی ڈاپ پر پاکستان کے لوگ امیر پاکستان میں یہ ہوگا وہ ہوگا گھنٹا ہوگا ہوا ساری نکل جکی ہے آپ کو بتا تھا کہ چائنیز نے سی پیک میں جو پیسہ لگایا تھا وہ ایک لون انویسٹمنٹ تھا مطلب پاکستان میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں جو بھی سڑکیں بن رہی ہیں وہ لون تھا اور اس کا پیسہ چائنہ اب پاکستان سے مانگنا سرو کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان میں بھی سی پیک کا کام تو ویسے ہی لگ بھگ لگ بھگ سلو تھا اور وہاں پر اس کی مطلب گبارے کی ہوا نکلی اور پاکستانیوں کی بھی حالت خستہ ہو چکی ہے کہ اب پاکستانی کرے تو کیا کرے اس چکر میں پاکستان نے چائنیز کمپنی کو پاکستان میں مطلب شراب کی ایک فیکٹری ڈالنے کا جو پرمیشن ہے وہ دے دی اب ان سے تو لون چپنا نہیں ہے چائنہ نے سی پیک کی طرح ایک نیا پروجیکٹ سرو کیا ہے جو کی چائنہ سے سیدھا ایران جائے گا بائر روڈ اور یہ مطلب سی پیک سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وہاں پر چائنہ کے منسٹر نے یہ بھی بول دیا کہ ہم اس دیش سے مطلب پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو اپنی ایک فون کال پر پالسی چینج کر دیتے ہیں دوستو اس اینکر نے بہت اچھے سے سمجھا ہے کہ سی پیک میں کیا ہوا کیا نہ ہوا سی پیک کو لے کر پاکستانی میڈیا اتنا زیادہ اوور رییکٹ کرتا تھا جس سے پہلے سے ہی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ سی پیک آنے والے سمجھ میں کچھ نہیں ہونے والا اور چائنہ وہی دیس نکلا جو ہر جگہ انبیشمنٹ کرتا ہے لیکن اپنے پروجیکٹ پورے نہیں کرتا پھر بعد میں لون پر بیاز دے کر وہاں کی جمین لیز پر لیتا ہے یا پورٹ جیسے کی سری لنگا کا ہمبن ٹوٹا پورٹ تھا دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ باکس میں جرور لکھیں چینل کو سبسکرائب موسیقا